نمشکار دوستو ویلکم دو آسے ایسٹولوجی میں نیتو سنگھ دو ہجار چوبیس تک سنی دیب کن راسیوں کے ناک میں کرتے رہیں گے دم اگر آپ نے کی ایسی گلتیاں تو سمجھ جائیے کہ آپ کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے تو چلیے جان لیتے کون ہیں وہ راسیاں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کرک راسی کرک راسی کے جاتک جو بھی ہیں ان کے پر سنی کی دھائیا کا سال دوہرہ چوبیس کے انت تک رہے گا جس کی وجہ سے کرک راسی والوں کو کسی بھی جوکھم سے دور رہنا چاہیے جوکھم بھرے کام کرنے سے بچنا چاہیے نہیں تو آپ کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے دوسری راشی آتی ہے ورششک راسی ورششک راسی والوں پر سنی کی دھائیا کا پرکھو سال دوہجار چوبیس کے انت تک رہے گا اس دوران آپ کو جو گاڑی ہے بائک ہو کار ہو بہت سمحل کے چلانے کی ضرورتیں ورنہ ایکسیڈینٹ ہو سکتا ہے آپ واہن کو بہت سافدھانی سے چلائیے نہیں تو یہ دوہجار چوبیس تک آپ کو کچھ نہ کچھ چوٹ چپیٹ لگ سکتی ہے تیسری راشی آتی ہے مکر راشی مکر راشی والوں کو سال دوہجار چوبیس کے انت تک سنی کی ساڑھے ساتھی کا پرکھو بھوگنا ہی پڑے گا یعنی دوہجار چوبیس کے انت تک آپ کے اوپر شنی کی ساڑھے ساتھی کا پرکھو بھوگ رہے گا اس دوران آپ کسی کی بھی سیوہ کرنے سے منع نہ کریں کوئی بزرگ ہے یا پھر کوئی ضرورت مند ہے کسی کو آپ کی ضرورت ہے تو اس کی ضرورت آپ پوری کیجئے دان پون جتنا کر سکتے ہیں کریے آپ کے لئے بہت ہی فائدے مند رہے گا لیکن گپت دان کیجئے اگلی راشی آتی ہے کمب راشی کمب راشی والوں پر بھی سال دوہجار چوبیس میں سنی کی ساڑھے ساتھی بنی رہے گی اس دوران آپ کو کیا کرنا چاہیے سنی دیو کی ارادنا کرنی چاہیے سنی دیو کو خوش کرنے کے لئے سنی ستر کا پارٹ کرنا چاہیے اس سے آپ کو لاب ملے گا کسی سے بھی لڑائی جھگڑا نہ کریں دور رہیں باد بیباد میں نہ پڑیں تو یہ چار راشیہ ہے جن کے اوپر دو ہجار چوبیس تک سنی کا پرکوپ بنا رہے گا تو سترک رہنے کیا ہوشکتہ ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو میرے پسندے ویڈیو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملیں گے جائے ماتا دی